سلام علیکم آپ پر سلامتی ہو اس دعا کے ساتھ میں آپ کو ماما کی دنیا میں ویلکم کرتی ہوں آج جو ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی وہ ہے مینگو کھیر کس طرح ہم مینگو کھیر گھر پر آسانی سے تیار کر سکتے ہیں اس کی لیے ہمیں سب سے پہلے دودھ چاہیے میں نے تقریباً ہاف کے جی دودھ لیا اس کو اُبالنے کے لیے رکھ دیا اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں پلیز سسکرائب کریں ویڈیو اچھی لگے لائک شیئر کریں بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں ہمیں دودھ کو تقریباً 30 سے 35 منٹ تک اچھی طرح بوائل کرنا ہے سب سے پہلے میں نے چار ٹیبلی سپون چاہوان لیے اسے دو گھنٹے کے لیے بھگو دیا بھگونے کے بعد اسے دردارہ سا پیس لیا وہ میں نے اس میں ایٹ کیا دودھ میں تقریباً ایک ٹیبلی سپون میں نے بادام پشتے کاجو وہ اس میں ایٹ کیے ہاف ٹی سپون الائچی پاورڈر وہ میں نے اس میں ایٹ کیا اب ہم اسے اتنا پکائیں گے کہ ہماری چاہوان نرم ہو جائیں اچھی طرح اس کے بعد میں نے ایک قدر آم لیا اس کو اچھی طرح واش کر لیا اس کو چھیلنے کے بعد ہم اس کی پیوری تیار کریں گے یہ میں نے چھیل لیا آم کو کچھ آم کے کیوپس میں نے اوپر سے ڈالنے کے لیے رکھیں الگ سے باقی کی ہم پیوری تیار کریں گے بلینڈر جگ میں میں نے آم اٹ کیے یہ بہت تیسٹی اور زبردست بنتی ہے کھیر مینگو کھیر یہ پیوری تیار ہماری مینگو کا سیزن ہے مینگو کھیر بنائیں بچے بڑے سب کو بہت پسند آئے گی انشاءاللہ اب ہم اس کی کھیر کو تھنڈا کر لیا ہم نے اس کی اندر ہم پیوری ایڈ کریں گے فوق کی مدد سے اچھی طرح اسے ملائیں یہ میں پیوری ڈال رہی ہوں اس کے اندر پیوری ڈالنے کے بعد بھی ہم ملاتے رہیں گے اچھی طرح ایڈ آنے والی ہے مینگو کھیر بنائیں سب کو بہت پسند آئے گی انشاءاللہ اچھی طرح کھیر کو اور پیوری کو ہمیں ملانا ہے اس کے بعد جو آنکی کیو سمنی رکھے تھے سائیڈ میں وہ اس کے پر ڈالیں گے تھوڑے سے بادام پیشتے وہ ہم اس کے پر ایٹ کریں گے یہ ہے ہماری مینگو کھیر تیار بہت ہی لذیذ اور ٹیسٹی بنتی ہے پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ